موسیقی پہلی مسیحی آرمی آفیسر ہیلن میری کی بریگیڈیر کے عہدے پر ترقی وزیراعظم کی مبارک بات کہا کہ بریگیڈیر ہیلن میری روبرٹس پاکستانی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون بریگیڈیر ہے جنہیں متسمیت پوری قوم مبارک بات پیش کرتی ہے نو مئی والا واقعہ بھی ہم اون نہیں کرتے اس شکل میں جس شکل میں ہمارے اوپر یہ ٹھوسا گیا ہے پورامن اتجاج ہر جماعت کا حق ہے سبر صاحب ہو پورا ہو چکا ہے اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہماری پورامن تحریک ہوگی ہم اپنے ورکرز کے ساتھ ہمارے جو ایم پیز ہیں ایم این ایز ہیں ہم ان کے ساتھ تحریک شروع کریں گے تحریک انصاف نے ریٹائر جوجز کو الیکشن ٹربینلز میں نال آنے کا مطالبہ کر دیا پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا کہنا ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں فارم سنتالش کیے حکومت عدالتی فیصلوں پر کھڑی ہے ہمارے منتخب اراکین اور ورکرز پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو دبانہ ہی مقصد رہ گیا ہے تو ہم اعتجاج کے لیے نکلیں گے اور پہلا اعتجاج آئی جی پنجاب کے دفتر کے سامنے ہوگا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی احمد خان بچر کی پریس کانفرنس لاہور ہائی کورٹ میں ریٹائر ججز کو الیکشن ٹربینل مقرر کرنے سے متعلق صدارتی آرڈیننس کے لیے دائر درخواست سماد کے لیے مقرر جسٹس شمس محمود مرزا کل سماد کریں گے درخواست گزار نے مواقف اپنایا کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر ببنی ہے ٹربینل مقرر کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے درخواست پر حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس کا اطلاق روک دیا جائے کراچی سے اسلام آباد جانے والی نیچی ائرلائن کی پرواز کی کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ تیارے میں اچانک اڑان بھرنے کے فوری بعد تقنیقی خرابی پیدا ہوئی پرواز میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی فیملی کے ہمراہ سوار تھے وفا کی حکومت سترہ ہزار ارب کا بجٹ پیش کرنے کے لیے تیار ایف بی آر کو بھی آئندہ مالی سال پندرہ سوار اب موجودہ مالی سال سے زائد اکچے کرنے ہوں گے آئی ایم ایف کا ترقیات اس کیموں کے لیے فنڈز کم سے کم رکھنے پر زور بجٹ میں مزید ٹیکس لگانے کا خدشہ ریل سٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فائلرز اور نون فائلرز کے لیے ٹیکس اشراہ بڑھانے پر غور پانچ کروڑ تک کی مالیت کی جائیدادوں پر تین فیصد سات کروڑ چار فیصد اور دس کروڑ کی جائیدادوں پر سات فیصد ٹیکس جائیداد بیشنے والوں سے لیا جائے گا ایف بی آر ریل سٹیٹ اور لسٹیڈ سیکیورٹیز پر کیپیٹل گینز کے لیے ٹیکس سلیبز پر نظرسانی کرے گا وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے کہا کہ ادارے میں میرٹ اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے پختہ عزم کر رکھا ہے ادارے میں بدنوانی اور کرپشن ہر کس برداشت نہیں کی جائے گی وفاقی وزیر سنت اینڈ فوڈ سیکیورٹی کی زیر سدارت اجلاس ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن نے ادارے کے فنکشن کی کارکردگی اور درپیش شیلنجز کے بارے میں بریفنگ دی رائز پلانٹس مانگو پلانٹس کی انسپیکشن کا محصر نظام تشکیل دیا جائے رانہ تنویر کی ہدایت اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ارجن پاسپورٹ سات روز میں جاری کرنے کا حکم وزیر داخلہ محسن نقوی کا لندن میں پاسپورٹ اور نادرہ سینٹرز کا دورہ پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ کے اجراہ میں تاخیر کا نوٹس پاسپورٹ میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں مقرر کردہ مدت کے اندر پاسپورٹ جاری نہ ہوا تو متلکہ افسران کے خلاف ایکشن لوں گا محسن نقوی کا اندیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہر زون کی الہتہ شناخت کے لیے مخصوص کلر استعمال کرنے کی تجویز پر اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر سدارت اجلاس ڈپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر نے ڈیولپمنٹ پلان پر تفصیلی پریفنگ بھی پہلے فیز میں چھ زونز کی تعمیر و مرمت اور ڈیولپمنٹ کی جائے گی لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فیز ون کی تکمیل کے لیے دس ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے مہنگائی کبار عوام بے حال سستے بازاروں میں بھی منافخونوں کا راج آلو پیاز رماٹر کا حصول دشوار پھلوں کی خریداری بھی خواب و خیال شہریوں نے انتظامی سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا مہنگائی کبار عوام بے حال سستے بازاروں میں بھی عید قربان کی آمد آمد شہر شہر مویشی منڈیاں سچ گئیں ملک پر سے انواع اقسام کے جانور منڈیوں میں پہنچانے کا سلسلہ جاری پاری بھرکم جانوروں کے آسمان کو چھوٹے دام دیکھ کر شہری جانوروں کے بجائے جذبات کی قربانی تینے پر غور سندھ میں خسرہ وبائی صورت اختیار کر گیا گھوٹکی میں ایک اور بچی دم توڑ گئی نواہی گاؤں سردار خان خوصوں میں پندرہ روز میں جا بھاگ بچوں کی تعداد شہے ہو گئی شہریوں نے حکومت سے فوری تعدرسی کا مطالبہ کر دیا پولیو سے پاک پاکستان کمیشن قومی انصداد پولیو مہم کا آغاز تین جون سے ہوگا مہم کے دوران چارنسوبوں کے چیار سٹ ازلا میں بچوں کو پولیو سے بجاوکی قتری بلاعجائیں گے موسیقی